یا رسولِ خدا سرورِ کائنات اپنی جنت میں ساتھ لے کے چلنا شاہا یا رسولِ خدا سرورِ کائنات اپنی جنت میں ساتھ لے کے چلنا شاہا یا رسولِ خدا شاہِ دنیا عوضی کام کری تاہیم ذہنِ عطارِ کا یا رسولِ خدا شاہِ دنیا عوضی کام کری تاہیم ذہنِ عطارِ کا یا رسولِ خدا خو کرم خو کرم یا نبی پار بیڑا خو کرم یا نبی پار بیڑا خو کرم یا رسولِ خدا خو کرم خو کرم یا نبی پار بیڑا خو کرم خو کرم یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا پار بیڑا یا رسولِ خدا اللہ جاتا ہوں وہ ہے صفوں کی درستگی ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہاں بہت ساری بے عملیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں انہی میں ایک صفوں کی درستگی بھی ہے یعنی صفے درست نہیں رکھی جاتی نماز میں کافی ٹیڑی صفے ہوتی ہیں تو میں اس پر یہی ہے کہ کچھ امیرے لے سنت کے ذہن میں کچھ صفوں کی درستگی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہوں اور ان کے تجربات اس معاملے میں کیا ہیں صفوں کی درستگی کے کرنے نہ کرنے کے حوالے سے تو چند ایک مدنی پھول اگر امیرے سنت عطا فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے اگر ہم نماز کے بھی عادی بنیں اور جو صفوں کی درستگی کے حوالے سے جو کمزوریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کچھ اس کی نشاندہ ہی ہو جائے اور صفیں صحیحی معینوں میں درست کرنے کے لئے ہمیں کن کن مدنی پھولوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان میں آئیمہ کرام جو نمازیں پڑھاتے ہیں ان کو بھی کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے چند ایک مدنی پھول جو آپ کے اس وقت ذہن میں موجود ہوں تو اگر وہ کچھ بیان ہو جائے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ حدیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ صفوں کو درست کرو ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے اختلاف پڑ جائے گا اب خدا بہتر جانے البتہ دلوں میں اختلاف تو آج گرگر میں ہم دیکھی رہے ہیں اور اتحاد تو نام کو بھی نہیں ہے دو دوست بھی آپس میں متحد صحیح معنوں میں نہیں ہوتے موقع ملتا ہے تو ایک دوست سے دوسرے دوست پر کچھ نہ کچھ وار کر دیتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے تو نماز کی صفیں درست رکھنا یہ واجب ہے اور ترکے واجب یہ گناہ ہوتا ہے جہنم کے عذاب کا استرقاق اس پر ہوتا ہے تو اپنے طور پر جو پوری کوشش کرے اور اب لوگ نہیں کر رہے سب درست تو وہ الگ مسئلہ لیکن اب یہاں کوشش کون کتنی کرتا ہے یہ دیکھ لیں تو صفیں درست کس طرح ہونی چاہیے یہ بھی دیکھ لیں امام کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی دیکھ لیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ چل پھر کر صف درست فرماتے تھے یہاں تک کہ کسی کا سینہ بھی آگے نکلا ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے لئے کو غوارہ نہیں تھا بالکل سیدھی سکتا ہے کس طرح سیدھی ہوں تو ٹخنے ٹخنے کی سیدھ میں ہوں اس کو ٹخنہ بلتا ہے یہ ٹخنہ کھلاتا ہے پاؤں کا ٹخنہ یہ ٹخنے جو ہیں جسے یہ عصہ دونوں اس سے ٹخنے کے ہیں تو یہ عصہ جو ہیں یا دوسرے برابر والوں دونوں ٹخنے جو ہیں برابر والوں کے بالکل سیدھ سیدھ میں ہوں اس کا تو کوئی دیکھنے کی زحمت کرتا ہوگا ہو سکتا ہے یا کرنے والے بھی مزاروں میں ہوں گے کسی کو اس کی طرف توجہ ہوتی نہیں ہے زیادہ زیادہ لوگ اپنے پنجے پاؤں کے دیکھ لیتے ہوں گے کہ پاؤں کی انگلیاں ایک سید میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی شاید کوئی دیکھتا ہو لیکن یہ کافی نہیں ہے کسی کے پاؤں کے پنجے لمبے ہوتے ہیں پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو فرق ہوتا ہے تخنے سید میں ہوں دوسرے کندوں سے کندے ملائے جائیں تو ملانے کی کیفیت کیا ہے ملانے کی کیفیت یہ ہے کہ کندوں سے علیہ حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالیٰ لے مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو یہ چھل رہا ہو یا ہم اس کو چھلائی کرتے ہیں اس کو چھل رہا تو یہ برحال معاورہ یا برحال ہو سکتا ہے متروک اللغت یہ الفاظ ہیں تو کندہ چھل رہا ہو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کندے سے کندہ بلکل یعنی کہے رگڑ کھا رہا ہو ملا ہوئے اب یہاں آپ غور کریں کیا آپ اس طرح کندہ ملاتے ہیں ٹکنے ٹکنے کے سید میں ہوں کندے ایک دوسرے سے بلکل جام ملے ہوئے ہوں لیکن یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے دو آدمیوں میں کئی جگہ گیپ ہوتا ہے حالانکہ اس گیپ میں شیطان جو ہے وہ گز جاتا ہے یہ حدیثوں کے مدام انہیں ہے کہ بھیڑ کے بچے کی شکل میں جہاں گیپ ہوتا ہے وہ شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے لیکن جگہ جہاں گیپ ہوتے ہیں تو گیپ اگر بلپرس کے بھی رے بھی جائے نا تو سرک کر اس کو پورا کر دے آدمی دونوں طرف سے سرک جائیں گیپ درست کر لیں پاؤں آکے پیچھے ہو جائیں تو اس کو بھی درست کر لیں اب جیسے فیدان مدینہ کی صفے ہیں تو اس میں کالی پٹی بنی ہوئی ہے تو کالی پٹی کے اگلے حصے پر ہمارے یہ اعلان کیا جاتا ہے لیکن اب اعلان سن سن کے بھی آدمی جو ہے نا جو مستقل ہوتے ہیں وہ اس کو بالکل بھی نوٹس میں لاتے نہیں ہوں گے تعداد ایک بس وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے وہ ذہن کئی اور بھٹک رہا ہوتا ہے تو کالی پٹی کے اگلے سرے پر اس طرح کھڑے ہو کہ ایڑی کا کوئی حصہ بھی کالی پٹی کے اوپر نہ آ جائے تو امیدہ ٹکھنے سے ٹکھنے مل جائیں گے اور کندہ بھی اسی طرح ایک دم پسا دے آپس میں تو امیدہ کے صفے ہیں درستوں لیکن اب کس کس کو سمجھا جائے وہ اعلانات تو روز ہوتے ہیں پانچوں نمازوں میں تقریبا ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی یا نیا آدمی آگیا تو بھی مسئلہ